برمِ خدا کے قیامت ہوئی سجدہِ حق میں ہوئے زخمی علی عائے سجدہِ حق میں ہوئے زخمی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسینق ما اهلعدون ولا یعدي حقه المجتہدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللذینا قال اللہ انما یرید اللہ ليذهب انکم الرجس اہل البیت وَيُتَهْرَكُمْ تَتَهِي وَرَاهَا اللَّهُمَّ خَالْ عَلَى مُحَمَّدُ وَعْمَدُ 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 وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اللَّهِ عَلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّا نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِينَ صَلوات سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر اکسٹھ اللہ عظمت پنجتن کا اعلان کر رہا ہے تمام تر کمالات اور فضائل بنام اہل بیت اور اس گھرانے میں جس کی صدارت ہے وہ سرکار دو جہاں کی ذات اور نبی کی روح اور جان کو علی کہتے ہیں ارشاد حضرت احادیت ہے فَمَنْ حَاجْجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد جو کٹھ جتی کرے زدم زدہ کرے بحسم بحسی کرے فَقُلْ تو پس ان سے کہہ دو تَعَالُوْ نَدْعُوْ عَبْنَاءَنَا لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو وَعَبْنَاءَكُمْ تم اپنے بیٹوں کو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لے آؤ وَعَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ اور ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں تم اپنے جیسے لے آؤ بعض نے کہا ہے کہ یہاں گویا نبی فرما رہے ہیں کہ ہم خود آجاتے ہیں تم خود آجاؤ مگر 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 اگر یہ ترجمہ بھی مراد لیا جائے کہ ہم خود آجاتے ہیں تم خود آجاؤ تو یہاں بھی علی کی فضیلت کے اقرار کے بغیر رہ نہیں پاؤ گئے سلوات پڑھیں ذرا محمد وعال محمد رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہم خود آجاتے ہیں تم خود آجاؤ تو نبی خود تو آئے تو مولا کائنات کو کس عنوان کے تحت لائے نہ بیٹوں کا عنوان ہے بیٹی ساتھ آئی ہے تو وہ جو اپنے ساتھ نبی لے کر آئے ہیں تو گویا پہلے ہی مرحلے میں رہلت سے پہلے دنیا سے جانے سے پہلے بتا کے جا رہے ہیں کہ مجھ جیسا اگر کوئی ہے میرے ساتھ چلنے والا اگر کوئی ہے تو وہ یالی ہے تو ترجمہ یہ ہو یا ترجمہ وہ ہو جی ترجمہ کوئی بھی ہو مولا کی فضیلت سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا اور پھر ہم تو اور زیادہ واضح انداز سے کچھ کہنا چاہیں گے آج سرکار دو جہانے ساری زندگی ترے سٹھ برس کی نبوی زندگی ہم تئیس برس کی نبوی حیات کے قائل نہیں ہیں ہمارا یہ جو مشرب ہے ہمارا یہ جو مشرب ہے جہاں جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ بتانا چاہتا ہوں ہم جس ذائقے کے لوگ ہیں ہم نبی کے تئیس برس کی نبوی حیات کو نہیں مانتے بلکہ ظاہری حیات سرکار کی ترے سٹھ برس کی ہے وہ ترے سٹھ برس سے نبی تھے اور اگر تھوڑا سا اور ذائقہ بہتر کر لیا جائے تو ہم تو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب آدم نہیں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے ابھی آدم کے وجود میں اللہ نے روح نہیں ڈالی تھی میں اس وقت بھی نبی تھا اور میرے بچوں جوانوں حدیث پوری پڑھا کرو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے کانا علی و لیہ و آدم و بین المائے و تین اور علی جب بھی و لی تھا جب ابھی کچھ خلق ہی رہے سبحان سے پہلے دل بولا علی مولا سبحان سے پہلے دل بولا علی مولا علی مولا نعرے کی اصلاح کیے انہوں نے حقیقت بھی یہی ہے حقیقت لہذا اس وقت بھی سرکار 63 برس کی زندگی اگر مجھ طالب علم سے کوئی یہ پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی زندگی میں کیا پہنچایا کیا بتایا کیا سمجھایا تو وہ جو لاکھوں پیغامات سرکار نے دی ہیں نا ان لاکھوں پیغامات کو دو جملوں میں میں یوں کہوں گا کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی بتایا یا عقیدہ توحید سمجھایا یا سرکار نے حب علی بتائی علی کے بغیر اور عقیدہ توحید کے بغیر میرا آپ کا گزارہ نہیں ہے اور عجیب رنگ ہے عجیب ڈھنگ ہے اللہ سے پوچھیں کہ کس کے پیچھے لگیں تو وہ کہتا ہے علی کے اور علی سے پوچھیں کہ کس کو مانیں تو کہتا ہے اللہ کے یعنی علی اللہ کا پتہ بتاتے ہیں لہذا میں نے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جو میں نے مولانا محمد آن نطوی کی پہلی برشی رخ بدل کے عرض کر رہا ہوں رستہ علی کا ہے رستہ یہ ہے کہ پہلے علی کے دروازے پر آنا ہوگا جس نے علی کا دروازہ دھونڈ لیا اسے رسول اللہ ملے اور جو بغیر علی کے رسول اللہ مانتے ہیں ان کا حال بتاؤں گا تو آپ کو نفرت ہو جائے گی اور میں یہاں نفرت پھیلانے آیا نہیں ہوں سلوات پڑھا ہے پڑھ لیں محمد و آل محمد میرے مولا نبی فرماتے ہیں میرے مولا نبی فرماتے ہیں میرے مولا کا قول میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں فرماتے ہیں فضل علی 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 الامہ کا فضل شہر رمضان علی علی کی فضیلت دری امت پر ایسے ہے جیسے بارہ مہینوں میں ماہرہ فضل علی 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 کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے کہ فضل شہر رمضان علی سائر شہور جیسے ماہ مبارک رمضان کو سب مہینوں پر فضیلت حاصل ہے وَفَضْلُ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ الْعُمَّةِ کا فضل توجہ لیلت القدر علی سائر اللیالی علی کی فضیلت اس امت پر ایسی ہے جیسے شب قدر کو ساری راتوں پر فضیلت نبی نبی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا تمہیں جن چیزوں سے انسیت ہے انہی سے سمجھ لو کہ علی کیا ہے فرمایا فَضْلُ عَلِيٍّ عَلَى هَذِهِ الْعُمَّةِ قَفَضْلِ الْجُمْعَ عَلَى سَائِرِ الْعَيَامِ بھئی سامنے کی عربی ہے تھوڑی ہاں ہوں کر دیجئے نبی فرمارے علی کی فضیلت ایسی ہے جیسے سارے دنوں پر جمعہ کو حاصل ہے علی کے برابر کوئی نہیں ہے جی علی کے برابر کوئی نہیں ہے میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا جب مولا علی کی بات ہو رہی ہو تو آپ کے پاس وقت کہاں رہا جو کسی اور پر غور کریں اتنا کچھ ہے مولا کے بارے میں کہنے کو کہ اگر میں اور آپ ساری زندگی مولا علی ہی کی بات کرتے رہیں تو ہر بات مختلف ہوگی ہر بات نہیں ہوگی ہر بات ہٹ کر ہوگی اس کے لیے مجھے اور آپ کو ہنر کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی ورنہ مسئلہ یہ بہت روشن ہے تو وہ جو سب سے زیادہ اور فرمایا فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کے فضائل بیان کروں آمادہ ہیں قرآن میں بہت لفظ سنایا ہے نا آپ نے تبلیغ تبلیغ جی یہ اس وقت تبلیغی اجتماع ہے مگر اس تبلیغی اجتماع کا عنوان علی ہے کون کہتا ہے ہمارے ہیں تبلیغی اجتماعات نہیں ہوتے توجہ ہے یہ اس وقت تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے ہر شخص کچھ لینے آیا ہے ہر شخص کچھ سیکھنے آیا ہے ہر شخص کچھ لینے آیا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے پورے قرآن میں پورے قرآن میں افضل تقوی صاحب آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں پورے قرآن میں اللہ نے لفظ بلغ حکم تبلیغ اے میرے حبیب تبلیغ کرو بلغ تبلیغ کرو فیل عمرے بلغ تبلیغ کرو پورے قرآن میں ایک ہی جگہ کہا ہے تبلیغ کرو اور وہ ہے ولایت علی من کنتم علا اس کے لئے کہا نا اللہ نے اپنے حبیب سے تبلیغ کرو ایک جگہ حکم آیا ہے علی کی بات کرو گئی اگر مولا کائنات کے بارے میں بات ہو گئی اور بات پہنچ گئی اور بات سمار کر سجا کر اور احتمام اور انتظام سے کہہ دی گئی تو ناممکن ہے کہ جو معاشرتی مسائل ہیں جو گھرے لوگ جھنے ہیں جو سماجی مسائل ہیں ان کا حل نہ ملے سارے مسئلوں کا حل ایک ہی ذکر میں ہے اور اس ذکر کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ حاکم رہے اس ذکر کو اللہ چاہتا ہے حاکم رہے دیکھئے اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے اس ذات کو مہور اور مرکز کیوں قرار دیا ہے اچھا مہور اور مرکز کیسے قرار دیا ہے کوئی شاخص کوئی پسوٹی کوئی پیمانہ کوئی ترازو کوئی ظرف کوئی سانچا کہ اس میں ڈال دیں تو تیپ آ جائے کہ یہ پورا اترتا ہے اپنے میار پر یا نہیں اگر میں اپنے ہم اپنی زندگیوں کو کسی بھی موضوع میں انگنت موضوعات ہیں ہماری زندگیوں میں انگنت مسائل ہیں انگنت انوانات ہیں ہم سے جڑے ہوئے ہر موضوع میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحی سمت پر روا رہے ہیں صحی رستے پر گامزن رہے ہیں تو ہمارے لئے کسوٹی کیا ہے پیمانہ کیا ہے اب جو سرکار کا مشہور قول میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں علی مالحق والحق مالی علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ حدیث یہاں مکمل نہیں ہوئی میں اس حدیث کو سمجھانے کی آج بچوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا سمجھانے کا لفظ واپس لے رہا ہوں میں سمجھانے نہیں آیا میں نے جو سمجھا ہے وہ سنانے آیا ہوں آپ کا مقام بہت بلند ہے آپ کی عزت بہت زیادہ ہے میں آپ کو سمجھانے نہیں آیا جو سمجھا ہے وہ بتا رہا ہوں علی مالحق علی حق کے ساتھ ہے والحق مالی اور حق علی کے ساتھ ہے حدیث آگے بڑھ رہی ہے اللہم مالحق حیث مادار علی حق کو وہم اوڑ جہاں علی جا رہا ہوں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں یا اللہ حق کو وہم اوڑ جہاں علی جا رہا ہوں اچھا شیعہ ایسے سنی ایسے وہ امرحہ والے ایسے اور وہ آگرح والے ایسے اور وہ الور والے ایسے اور وہ لکھنو والے ایسے اور وہ مسلمان ایسے اور وہ عیسائی ایسے یہ جو ہمارے محاورے ہمیں سننے کو ملتے ہیں جی ان کا بھی ایک حل دے دیتا ہوں کسی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے لیے رستے نہ بنانا مولا علی نے قائدہ دیا ہے قانون دیا ہے مولا علی فارمولہ دے رہے ہیں قسوٹی دے رہے ہیں فرماتے ہیں اے رف الحق تو رف احلا عجیب بات ہے مجھے میرے بڑوں نے سات سال کے عمر پر ممبر میں بٹھا دیا اس وقت سہتالیس سال پورے ہو چکے ہیں تو چالیس سال سے تو مجلی سے پڑھ رہا ہوں حضرت مولانا بڑے بھائی مولانا محمدون نقوی کی قائم کردہ ایک ماتمی دستان جو منہ غلامان عباس جو خیر پور میں اب بھی ان کی سر پرستی میں چل رہا ہے تو انہوں نے ایک ازا خانہ سجایا تھا ایک انجمن بنائی تھی اس میں خود بھی مجلس پڑھتے تھے اور ہمیں بھی پڑھواتے تھے اور وہ ہماری ٹریننگ تربیت کی آہ تھی وہ بچوں کا پورا شرح سوزخانی سے لے کر اور زیارہ تک بچہ کام کرے گا اور سارے بڑے وہاں خیر پور کی بات کرو اور سارے بڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کون کیا پڑھ رہا ہے تو وہیں اسی نرسری سے نکلے ہوئے ہیں تو تقریباً چالیس سال ہو گئے میری مجلسوں میں ان چالیس سالوں میں کبھی اتنے شیعہ نہیں ہوئے جتنا اس سال میری مجلسوں میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں یعنی بلا مبالغہ سیکڑوں کی تعداد میں برادران اے الہ سنت شیعہ ہوئے ہیں اب لاہور مجلس پڑھنے کے ہم ہوں ایک صاحب مجمع میں کھڑے ہو جاتے ہیں حضور میں فیصل آباد سے آیا ہوں آپ کا اشتہار دیکھا تھا آپ لاہور آ رہے ہیں آپ کو میں سن سن کے شیعہ ہو گیا ہوں کلمہ سن لیجئے تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں بھئی کیوں شیعہ ہوئے ہو تو میں تو بھرتی کرتا نہیں ہوں جو پرانے شیعہ ہیں وہی پکے شیعہ ہو جائیں نئے شیعوں کا دھڑا دھڑا اضافہ کرتے رہے ہیں اور اپنی پریشانیوں میں بھی اضافہ کرتے رہے ہیں تو باقاعدہ میں پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا مطلب ہے اور پھر جب یہ آیاں ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو جس سے بھی میں نے پوچھا کہ بھئی کیوں شیعہ ہو رہے ہو تو میں اس سے ایک جب اپنے رملا کہتا ہوں بھائی خدا کے واسطے ہماری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا ہمارا حال اچھا نہیں ہے چلیں میں سیغہ متقلم واحدہ کرتا میری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا کیونکہ آپ میں سے کوئی ناراض ہونے کا مجھے اندشہ ہے میری وجہ سے شیعہ نہیں ہونا میرا حال اچھا نہیں ہے تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں بھئی کیوں شیعہ میری وجہ سے تو نہیں ہو رہے تو وہ کہتا نہیں ایک نے تو ایسا حسین جواب دیا جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا مائیک ہم نے اسے پکڑا دیا تھا چار پانچ جوان تھے جو ساتھ آئے تھے دیوبندی فیملی کے تھے تو اس نے مائیک لے کر کہا کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں عظمتِ علی اور صبرِ حسین کی وجہ سے ساتھ دیجئے اس کا تو میں نے بہت سوچا کہ آخر اسی سال اتنے لوگ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں اور مجھے ہی یہی نام کیوں مولا آتا کر رہے ہیں ویسے تو ان کا کرم جب چاہیں جس پہ چاہیں مگر پھر یاد آیا کہ اس سال کراچی کی ایک ہوتل کے تھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کچھ لوگوں نے باتیں کی تھیں کہ یہ شیعوں کی ازان دہشتگردی ہے تم جس ازان کو دہشتگردی کہہ رہے تھے وہ علی کا کلمہ تمہارے گھروں میں چلا گیا لبے کیا حسین بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد اللہ اس ذکر کو روکا نہیں جا سکتا اب کسوٹی کیا ہے ہماری وجہ سے شیعہ نہ ہو بھائی ہمارا حال اچھا نہیں ہے ایک صاحب کیا لگے ساری باتیں سمجھ میں آگئیں فلان صاحب کو جن کے کلپس بہت چل رہے ہیں ساری باتیں سمجھ میں آگئیں شیعہ کیوں نہیں ہوتے میں نے بے ساختہ کا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے کچھ مجھے اپنے حالات اچھے کرنے ہوں گے جب ہم اپنے حالات اچھے کر لیں گے تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں اندر آنے کو میں روک رہا ہوں تھوڑا سا اپنا میرے بچوں جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ سے بزرگ خوش دیر کے لیے مجھے قبول کر لیں برداشت کر لیں جی معاف کر دیں لیکن میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ معاملات کو کردار کو طریقوں کو انداز کو رویوں کو ذرا اور انسانی تر کر لو اپنے رویوں کو اپنے طریقوں کو ذرا انسانی تر کر لو جو انسانیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے ہیں کچھ اور بہتر ہے ایک قدم اور آگئے میں گزارش کروں گا اپنے ازائی داروں سے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے وہ تم جانو اور تمہارا مولا جانے مگر چوک پر اور مائیک پر وہ عقیدہ بیان کرو جسے علی راضی ہوتا ہو چوک پر اور روڈ پر اور مائیک پر وہ عقیدہ اپنا بیان نہ کرو جسے علی مولا راضی نہیں ہوتا اور مجھے بھی نہ سنو آپ بھئی مت سنو مجھ مولوی کو نحجل بلاغہ جا کے پڑھ لو علی کی پسندیدہ کتاب قرآن جا کے پڑھ لو سلوات پڑھیں محمد و حال محمد مولا کے نام پر خدا کے واسطے علی کے واسطے علی کے نام پر علی سے لوگوں کو دور نہیں کرو مجمع متحمل نہیں ہے مائیک کا تقاضی یہی ہے کہ میں اس سے زیادہ سراحت نہ کروں معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے شیعہ ایسے ہیں میں نے کہا ہمیں دیکھ کر نہیں ہونا شیعہ حق کو پیچھان لو مولا علی کا قصوٹی دیوی قصوٹی حق کو پیچھانو اے عرف الحق علی کہہ رہے ہیں حق پیچھانو تعرف اہلا خود بخود اہل حق سمجھ میں آ جائیں گے اہل حق سے حق نہیں سمجھ میں آئے گا حق سے اہل حق سمجھ میں آئیں گے اور حق کیا ہے نبی فرما رہے ہیں اللہم عدر الحق ہے سو مادار علی حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو تو قصوٹی میری اور آپ کی ہماری علی مولا پیمانہ ہماری علی علی اس روایت کو اہل سنت نے شیعوں نے سب نے حدیث کو لکھا ہے جو سرکار کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے ابن قطعبہ نے علی مامت و السیاست کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے اور روایت اس طرح سے لکھی کہ حضرت محمد عمر ابی بکر اپنی بہن حضرت عائشہ کے پاس جا کر کہتے ہیں بہن مجھے اتنا بتاؤ کیا اس حدیث کی تصدیق کرتی ہیں آپ کہ نبی نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جائے تو کچھ دیر سوچنے کے بعد فرمایا ہاں یہ سرکار نے فرمایا تو حضرت محمد ابن عبی بکر نے فرمایا باجی اگر نبی نے یہ فرمایا ہے تو جہاں علی جا رہا ہے میں وہیں جا رہا ہوں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد سمان سے پہلے دل مولا علی مولا سمان سے پہلے دل مولا علی مولا علی مولا بھئی وقت بہت ہو گیا اور مجھے مسائب کا بیان بھی مفصل حق بنتا ہے کہ میں حق کی تعریف کی ہے حق کی تعریف کی ہے اہلِ لغت نے الحق فی اللغا ریکارڈ ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے اس مجلس کو الحق فی اللغا حق اس ثابت شئے کو کہا جاتا ہے جس کا انکار ممکن ہی نہ ہو تھک گئے آپ لغت کی اس تعریف سے ہی سمجھ لو کہ علی کیا ہے علی اس ثابت شئے کو کہا جاتا ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا بلاخر علی کو ماننا پڑے گا مجھے وہ ملنگ مجھے وہ درویش اچھا لگتا ہے جو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے کشکول گلے میں لٹکا کے گلی کچوں میں بازاروں شارہوں پہ آوازیں لگاتا ہے علی حق علی کا پہلا نمبر جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا وہاں وہ ملنگ جاتا ہے اور مولا کا جا کے پیغام پہنچاتا ہے مجھے اس لیے اس سے پیار ہے کہ وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے سب کو اس دروازے پر آنا ہے سب ہی ہی آئیں گے اور اگر اس دروازے پہ خود سے نہ آئیں تو اللہ کو لانا بھی آتا ہے اللہ کو لانا اللہ کو لانا ایسے آتا ہے کہ جب علی کا پوتا نماز پڑھائے گا حضرت عیسیٰ پیچھے پڑھ کر بتائیں گے ساری دنیا علی والوں کی ہے ساری کائنات علی کے بچوں کی ہے یہ ساری زمین بحق علی تمام ہوگی مستقبل آئندہ یہ لغت کے اندر تاریف حق اور اسطلاح کے اندر حکمن مطابعن للواقع مقابلہو القذب ایسا حکم ایسا حکم جو حقیقت کے مطابق ہو اور اس کی زد قذب ہے حق کے بارے میں مجھ طالب علم نے دس تشریحیں ترتیب دیں جو کسی اور موقع پر مگر ان دس میں سے دسویں کو یہاں بیان کر لیتا ہوں حق کا کیا مطلب ہے حق کا کیا مطلب ہے اس کی دسویں تشریح مجھ سے آپ لے لیجئے اور یہی سے میں فضائل کے باپ کو تمام کروں گا جی حق ہا اور قاف انہیں جوڑیے تو عدد نو بنتا ہے حق کا عدد نو بنتا ہے اور فاطمہ کا عدد بھی نو بنتا ہے علی مال حق والحق مالی فاطمہ علی کے ساتھ ہے علی فاطمہ کے ساتھ ہے سلامات پڑھیں محمد و آل محمد فاطمہ علی کے ساتھ ہے اور علی فاطمہ کے ساتھ ہے یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں لی جاتا ہے فاطمہ وہیں جائے گی جہاں لی جاتا ہے سلامات پڑھیں محمد و آل محمد اور فاطمہ کون ہے فاطمہ کون ہے من ارزاہا فقد ارزانی من ابغزہا فقد ابغزنی جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا شبِ شہادت ہے علی مولا کے گھر میں بچیاں بیٹیاں بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب علی مولا کے بدنِ اقدس کے قریب بیٹھے ہیں رونے والوں چار سالہ ایک پوتا بھی ہے جسے علی زین العابدین کہتے ہیں امامِ زین العابدین کی عمر چار سال کی ہے اپنے دادا کا جنازہ دیکھیں گے شبِ شہادت ہے انیسویں کی صبح جو ضربت لگی وہ تلوار جسے ہزار درہم میں خریدا گیا اور ہزار درہم کے زہر میں اسے بجھایا گیا وہ تلوار علی کے فرقِ اقدس کو دو نیم کر گئی کھل گیا علی کا سارا خون بہرائے مولا امامِ حسن نے آگے بڑھ کے بابا کے سر پہ پٹی باندھی اس کھلے ہوئے سر کو اس کھلے ہوئے سر کو روک رہے ہیں علی مولا حسن روک رہے ہیں ادھر خون بہرائے سر پہ مولا حسن پٹی باندھ رہے ہیں اور مولا علی فرما رہے ہیں بیٹا حسن اتنا بتاؤ میری ڈاڑی رنگین ہو گئی میرے سر کے خون سے عجروں کا ملاللہ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کا آزاد کریں گے اتنا بتاؤ میرے سر کے خون سے میری ڈاڑی رنگین ہو گئی اتمنان دیکھی علی کا فرمایا بابا ہاں آپ کی ڈاڑی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی فرمایا بیٹا تمہارے نانا نے جو مجھے بشارت دی تھی وہ بشارت پوری ہو رہی ہے تمہارے نانا نے کہا تھا علی تمہارے سر پہ ایک ضربت مارے گا اس ضربت کے لگنے سے تمہارے سر کے خون سے تمہاری ڈاڑی کا رنگ سرخ ہو جائے گا اس زخم میں تم ٹھیک نہیں ہو گئے بلکہ مجھ سے ملاقات کو آ جاؤ گے وہاں سر پہ تکلیف ہے زخم لگا ہوا ہے اور علی کی کیفیت اور عزاداروں کچھ حال ایسا ہے کچھ کیفیت ایسی ہے جیسے علی مولا بس جانا چاہتے ہیں دو دعائیں ایسی کی دو ہستیوں نے کہ الہی آمین کہنے والے الہی آمین کہنے سے پہلے رو پڑے ہیں ایک جناب زہرہ نے اپنے سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا جناب زینب اس وقت چار سال کی ہیں امام حسن چھ سال کے ہیں امام حسین پانچ سال کے ہیں آپ کے گھروں میں پانچ سال چھ سال چار سال کے بچے ہیں نا اچھا جن چھوٹے بچوں کی ماں جب چھوٹے بچوں کی ماں مر رہی ہوتی ہے نا اس کا حال بڑا غیر ہوتا ہے وہ پہلے تو یہ سوچتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا وہ اپنے شہر کو بلا کے کہتی ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا عجر و کمل اللہ آوازوں کو آزاد کریں گے حق ہے حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا سارے بچوں کو میری بی بی نے باہر لے جائیے باہر لے جائیے کیمپ ہوگا کوئی میڈیکل کیمپ ہوگا وہاں تک لے جائیے اٹھو بیٹا اٹھو لے کے جاؤ چھوٹے بچوں کی ماں چھوٹے بچوں کی ماں سہارہ دو بھائی اٹھو نا بیٹا اٹھو جاؤ ننے ننے بچے ہیں آگے آو ننے ننے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جناب زہرہ نے آواز دے کر کہا زینب اپنے بھائی حسن کو بلاؤ حسین کو بلاؤ میں ایک دعا کروں گے تمہیں الہی آمین کہنا ہے اب بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں الہی آمین کہنے لگے ماں بستر علالت پر ہے ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ماں کے بازو پرورا میں اس بی بی کا بچہ مارا گیا ہے عجر و کمل اللہ اس کیفیت میں جناب زہرہ ہیں اور بچوں سے کہہ رہی ہیں میں دعا کروں گے تمہیں الہی آمین کہنا اب ننے ننے ہاتھ بچوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ایک دعا کی جناب زہرہ نے جس پر بچے چیخ مار کے روائے دعا سنا دوں دعا کی بی بی نے اللہم اجل وفاتی یا اللہ میری موت کو جلدی بھیج عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ یہاں علی مولا اب اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں اب اس دنیا سے علی جانا چاہتے ہیں علی کا دل ہی نہیں ہے دنیا میں علی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں دو قدم لے کے چلے فرمانے لگے فرمانے لگے بیٹا حسن بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے آپ نے بھی سنا اور میں نے بھی پڑھ دیا یہ کس نے کہا جس نے خیبر فتح کیا یہ کون کہہ رہا ہے جس نے خندق فتح کیا جس نے بڑے مشکل مشکل مرحلیں تے کیے وہ فرمانے لگے بیٹا حسن اب میرے پیروں میں دم نہیں ہے تو ایک کالین بچھایا گیا مولا کو اس پہ لٹایا گیا کالین اٹھا کر چل رہے ہیں بچے مولا کو لے کے چل رہے ہیں جیسے ہی گھر قریب آیا نا فرمانے لگے بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو بیٹا میں پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا کہا بابا آپ کے پیروں میں دم نہیں ہے آپ نے ابھی خود کہا بابا دو قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے گھر تک ہمیں لے جانے دیجئے فرمان لگے زینب مجھے اس حالت میں دیکھنے پائے زینب عجر و کمل اللہ مجھے اس حالت میں دیکھنے ہی پائے گی میں کہوں گا مولا آپ کی بچی کا بڑا حوصلہ ہے آوازیں آزاد کریں پرسہ دیں گے مولا آپ کی زینب کا بڑا حوصلہ ہے یہ ستر قدم کے فاصلے سے بھائی کو زبا ہوتے دیکھیں گی فرمان لگے بیٹا حسن بیٹا حسن یہ چہنے والے جو میرے اصحاب ساتھ ساتھ آئیں مسجد کے نمازی ان سے کہو یہ واپس سے لے جائیں کہ بابا بابا یہ محبت میں آئے ہیں گھر کا دروازہ قریب ہے اب گلی میں ہم مڑیں گے تو ہمارا گھر آ جائے گا بابا یہ چہنے والے ہیں دروازے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آہستہ سے فرمان لگے میری خبر زخم کی خبر گھر تک تو پہنچ گئی ہوگی میری بچیاں رو رہی ہوں گی زینب ہم میں کلسوم کے رونے کی آوازیں نہ محرم ہو کہ کان میں آئیں گی میں کہوں گا مولا یہی کوفہ ہوگا آپ کی زینب فریادے کرے گی کوئی ہے جو ہمیں چادر لا دے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ تھکیں گے نہیں عزدہ رو پرسے کی رات ہے مولا علی کو گھر میں پہنچایا گیا جو علی رستے بھر بچوں سے بیٹوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہیں کرو حسین گریہ نہیں کرو عباس آنکھوں میں آسو نہ لاؤ محمد حنفیہ خبردار گریہ نہ کرو جو علی سارے رستے بچوں کو کہتے رہے نا کہ گریہ نہ کرو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود رونے لگے علی ایسے روئے ہیں کہ علی کے گھر میں رونے کی آوازیں بلد ہو گئیں عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ طبیب کو بلایا گیا طبیب امام حسن نے فرمایا محمد حنفیہ جاؤ بھائی طبیب فلاں طبیب کو بلا کرنا ہو طبیب کو بلایا گیا طبیب نے گوسفن زباہ کروایا اس کی ایک رگ نکالی مولا علی کے زخم کا معاینہ کیا اور زخم کا معاینہ کرنے کے الباد اوزار تبابت کو جمع کرنے لگا اپنا اپنی چیزوں کو جمع کرنے لگا باندھنے لگا امام حسن امام حسین سب طبیب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن کی آواز آئی بھائی کیا کہتے ہو تو اس نے کامپتی ہوئی آواز میں کہا علی سے کہیے وسیعتیں کریں اب علی اس زخمیں اچھے ہونے والے نہیں ہیں میرے مولا نے فرمایا کوئی رائے دو کوئی مشورہ دو کا زہر بدن میں سرائیت کر گیا ہے اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو اس زہر کا اثر کٹ سکتا ہے کم ہو سکتا ہے عزدارو یہ بات ابھی کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی غلام دروازے پر گیا تو روتا ہوا آیا امام حسن سے کہا مولا دروازے پر ایک عجیب منظر ہے امام حسن نے جا کے کیا دیکھا کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے آ کر کھڑے ہیں ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ مجلس ہو گئی ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے یاد رہے یہ تابوت اس کا ہے جس کا سر کھلا ہوا ہے مگر عزدارو علی کے تابوت کو حسنین نے اٹھایا سلام ہو حسین مولا پر جن کا جنازہ تین دن بے گورو کبھان ماتم حسین روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئی فرشی غم گھر پر بچھاؤ قتل حیدر ہو گئی انجبنے غم خارنے پر